پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ واقعے پاکستان کا آخری گاؤں جہاں انڈیا کے کسان روزانہ آتے ہیں اور حل چلا کر واپس چلے جاتے ہیں یہ گاؤں کیسا ہے یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں اور بارڈر کیسا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاغا ریپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین لاہور کسور سے ساٹھ کلومیٹر دور پاکستان کا آخری گاؤں گنڈا سنگ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہ روڈ جو ہے سیدھا انڈیا جا رہا ہے یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے چند میٹر فاصلے پہ آگے بارڈر ہے انڈیا کے اس سے آگے جو ایریاز ہیں فیروز والا فریزپور اور دیگر جو دیہات ہیں وہ لگتے ہیں پنجاب کا ایریاز جو ہے وہ انڈیا کا ہے یہ روڈ سیدھا انڈیا جا رہا ہے آپ کو پاکستان کا آخری گاؤں وزٹ کرواتے ہیں یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں کتنی زمین ہے کیسے کاشتکاری ہوتی ہے کیونکہ انڈیا بلکل سامنے ہے اور آپ کو بارڈر ایریاز بھی دکھائیں گے گاؤں بھی دکھائیں گے اور مختلف چیزیں دکھاتے ہیں کہ پاکستان کا آخری گاؤں کیسا ہے اور لوگ یہاں پہ کیسے رہتے ہیں آئیے میرے ساتھ جنازین پاکستان کے آخری گاؤں گھنڈا سنگھ کے بلکل آگے ایک گھنہ جنگل ہے اس میں مختلف درخت ہیں اس جنگل کے بلکل آگے جو ہے وہ انڈیا ہے یہ جنگل کروس کرتے ہی جو انڈیا کی حدود ہے وہ شروع ہو جاتی ہے انڈیا کے جو کاشکاری والے ایریاز ہیں وہ آتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پانی بہر ہے یہ پانی جو ہے یہ انڈیا سے آ رہا ہے یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہا ہے یہ جتنا بھی پانی کی نکاسی کا بنا ہوا ہے زمینوں کے لئے یہ پانی انڈیا سے آ رہا ہے اور یہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے آپ کو آگے جا کے گاؤں کی اور بھی بڑی مزے مزے کی اور ہسٹوریکل پلیس دکھاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کتنے پاس پاس ہیں اور چیزیں کسے ڈوائیڈ ہیں جو پاکستان کا آخری گاؤں ہے گنڈا سنگ اس میں انڈر ہو رہے ہیں یہ گاؤں کی جو ہے انڈرس ہے یہ پاکستان کی آخری گلی ہے اس میں پاکستان کے آخری گھر رہے ہیں کیونکہ اس کے آگے تو انڈیا ہے آپ کو پورا گاؤں وزٹ کرواتے ہیں کہ یہاں کے باسی کیسے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ سامنے انڈیا ہے ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا خطرات ہوتی ہیں ایک دوسرے سے کیا فیلنگز ہوتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین انڈیا سے جو نہر آتی ہے آپ نے بڑا تذکرہ سنا ہے بی آر پی نہر یہ وہ نہر ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بورڈر ہی کہہ لیں یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے دوسرے سایٹ پہ انڈیا ہے ادھر پاکستان ہے یہ ایک مورچہ بنا ہوا ہے بڑا پرانے وقت کا ابھی تو خالی ہے یہ نہر کے اوپر بلکل مورچہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو میرا کیمرو مین دکھائے تو یہ دیکھیں یہ مورچہ ہے یہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں رینک وغیرہ لکھے ہوئے ہیں جگہ نام موسم یونٹ کون سا ہے یہاں پہ جو پاک آرمی کے جو نوجوان ہیں وہ یہاں پہ آگے ڈیوٹی کرتے ہیں اور یہ ادھر سے بھی رستہ ہے ادھر کو آپ باہر جا سکتے ہیں اور ایک رستہ دائیں جانب بائیں جانب دونوں طرف رستے ہیں اور آگے نہر ہے اور نہر سے آگے جو ہے وہ انڈیا کی حدود شروع ہو جاتی ہے یہ ناظرینہ نہر پہ جو مورچہ تھا اس سے نکل کے اب آپ کو نہر دکھاتے ہیں کہ جو بی آر پی نہر ہے وہ کیا منظر پیش کرتی ہے ابھی تو اس میں پانی نہیں ہے بلکل خوشک ہے یہ نہر جو ہے انڈیا سے آرہی ہے پیچھے ایک پل ہے جو لڑکے ہیں گاؤں کے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس نہر کو کروس کرتے ہی جو انڈیا کی حدود وہ شروع ہو جاتی ہے یہاں کے لوگوں سے ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور مزید ہسٹری جانتے ہیں اس گاؤں کی کیونکہ گنڈا سنگھ ایک سکھ تھا جس کے نام پہ یہ گاؤں رکھا گیا ہے اور بورڈر کا نام بھی گنڈا سنگھ رکھا گیا ہے جنازین پاکستان کے آخری گاؤں کے آخری گھر کے باہر ہم موجود ہیں جیدھر ایک بابا جی جو ہیں وہ لکڑیاں کٹھی کر رہے ہیں جلانے کے لیے بابا جی سے بات کرتے ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیسی ہے اور بورڈر کے پاس جو کھیت ہیں وہاں کسان کاشت کیسے کرتے ہیں سلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہے شکر الحمدللہ بابا جی پاکستان کا آخری گاؤں ہے اس کے آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال سے اس گاؤں میں مقیم ہیں اچھا انیس سو اٹھاسی سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ کھیت ہیں بورڈر کے اردگیت جن لوگوں کے کھیت ہیں رکبہ ہے وہ لوگ کیسے کاشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں جو انڈیا والے پاکستانی اچھا میں نے سنایا کہ انڈیا والوں کی جو زمین ہے وہ پاکستان کی حدود میں ہے جو جالی لگی ہوئی ہے اس سائٹ پہ بھی ہے وہ آتے ہیں کاشت کرنے کے لیے وہ بھائی کارتے ہیں اچھا تو کتنی دیر پاکستان میں رہتے ہیں وہ چار بجے گھا ہے اچھا چار بجے چلے جاتے ہیں اچھا ساتھ میں پھر فوجی ہوتے ہیں اچھا آپ نے انہیں دیکھا کبھی آتے ہوئے حل چلا رہے ہیں سبزیاں بیٹے ہیں کن کن بیٹے ہیں سارا کون اچھا سبزیاں اگاتے ہیں گندم لگاتے ہیں ہر چیز انہوں نے لگائی ہوتی ہے اچھا انڈیا کے جو کون سے یہ لگتے ہیں بارڈر کے اس پار وہ پروز پور ہے نالا شہر اچھا دنیا گاؤں ہیں اچھا فروز پور ہے اور ساتھ میں اور گاؤں ہیں اچھا بابا جی نہر جو یہ ہے یہ انڈیا سے آ رہی ہے کہتے ہیں یہ انڈیا کوئی واپس چلی جاتی ہے گھوم کے یہ پانی جو اس میں کب آتا ہے انڈیا والے چھوڑتے ہیں یہ چھے مہینے چھے مہینے پانی آتا ہے اور چھے مہینے اچھا یہاں پہ کبھی خطرہ کو نہیں محسوس ہویا پاکستان کے آخری گاؤں میں آپ بیٹھے ہوئے ہم نے بابا جی سے آپ کی بات کرائی جو کہ پاکستان کے آخری گاؤں کے آخری گھر میں مقیم ہیں اس کے آگے کھیت ہیں لوگوں کا رکبہ ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کی حدود میں انڈیا کے جو کھیت ہیں کسان آتے ہیں پاکستان میں حل چلاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان کاکا ریپورٹر کو دیں اجازت اللہ حافظ سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے